مہنگائی کی بات بہت ضروری ہے مہنگائی ہی کی بات بہت ضروری ہے آج کل ملک بر میں آپ کو معلوم ہے مہنگائی جیبوں پر بوجھ بنتی جاری ہے بوجھ کیا بنتی جاری ہے آپ تو تباہ کر کے رکھ دیا بچارہ ہر انسان پاکستانی خاص طور پر جو لور میڈل کلاس ہیں میڈل کلاس ہے وہ تو بہت ہی پریشان ہے اور سیلوی کلاس خاص طور پر آپ کی جو محنت کی کمائی ہے اس میں اضافے کی طریقے آپ تلاش کرتے رہتے ہیں پہلے سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے یہ کہ ہم دیکھیں کہ انکم کہاں سے آ سکتی ہے پھر اپنی فائنینشل مینجمنٹ کیسے ہو سکتی ہے پاکستان کا ایک معروف کمرشل بینک ہے جس نے بڑے چیلنج کا حل نکالا اس دور کے اندر جو نہ صرف ہماری روز مرہ خریداری کے تجربات میں دلچسٹی کا باعث بنتا ہے بلکہ اسے مزید بہتر بھی بناتا ہے میں بینک الفلا کی بات کر رہا ہوں اور اس سے ریلیٹڈ ایک پورٹل الفا مال کی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ اس کو پہلے جانتے ہوں نہیں تو یہی آپ کو بتانے ہے یہ پاکستان کی پہلی بینکنگ ای کامرس مارکٹ پلیس ہے اس کو جانا جاتا ہے اس کے طور پر اور دنیا کا جو سب سے بڑا شاپنگ ڈے ہوتا ہے 1111 یعنی کہ نیویمبر 11 جو ہوتا ہے اس کی سیل کے لیے ایک سیج سجا رہی ہے اس معاشی دباؤ کے دور میں اس کے این مطابق یہ الفا مال ہے وہ ابھی بھی اپنی خدمات سر انجام آپ کے لیے دینے کے لیے تیار ہے یہاں پہ آپ جائیں خریداری کریں میری اطلاعات کے مطابق آپ کسوں میں خریداری کریں بس آپ کے پاس کسی بھی بینک کا کریڈ کارڈ ہونا چاہیے without any markup آپ یہاں سے چیزیں خریب سکتے ہیں اندین اپنی سہولت کے مطابق payback کر سکتے ہیں شاید یہ آن لائن digitally آپ کو کوئی اور platform نہ مل رہا ہو ایسا پاکستان جیسی مارکٹ میں تو بھئی بہت ہی important ہے جہاں پہ ہم جیسے سیدید لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب سرلی ختم ہونے والی ہوتے ہیں کہ ہم کی کریے ہمارے صاحب اس وقت اس حوالے سے ان ڈیٹیلز بات کرنے کے لیے محمد یاہیہ خان موجود ہیں یہ تو چیف ڈیجیٹل آفیسر بینک الفلا ان سے ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں ہم ان سے بزیر جان دیں اس کی کیا ڈیٹیلٹی ہے ہم عوام کے لیے یاہیہ تینکی ویئی مچ پر جوائننگ اس آن ایکسپیسو بہت چھکی آپ ہمارے صاحب موجود ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا الفا مال ہے کیا اور اس کی کیا لوگوں کے لیے ڈیٹیلٹی ہے لوگ اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں جی تھینکیو فر ہیڈنیو ان در شور آپ نے بہت اچھا ایکشلی اٹھوڈیوز کرا دیا ہے اور آج کل جیسے آپ نے ذکر کیا مہنگائی کے زمانے میں عوام جو جس چیز کی وجہ سے پریشان ہے سب سے زیادہ وہ ہے کہ جی جب ان کو بھی ضروریاتی چیزیں خریدنی پڑتی ہیں جو ہمارے ٹاپ ٹرینڈنگ آئٹمز ہیں اس نے موبائل فونز ہیں بکر ہماری تیلی دنسٹی بڑھ چکی ہے پیپل لائک تو سکتے کنیکٹیٹ اب موبائل فونز کی کمتے بکر دولر رالیز زیادہ ہو چکتی ہے کہ لمسن میں کوئی آدمی نہیں افورد کر سکتا تو الفا مول پر آکے یہ قسطوں کی مارکت پلیس ہے اس کو آسان الفاظ میں اگر آپ یاد رکھیں اگر آپ کے پاس کسی بھی پاکستان کے بینک کا کریڈٹ کارڈ موجود ہے الفالہ بینک بھی شامل ہے اس نے اور اس کے علاوہ باقی تمام بینک بھی شامل ہیں کریڈ کارڈ اگر موجود ہے آپ اس مارکت پلیس پر آکے www.alphamall.com پر آکے تمام ضروریات کی اشیاء ہے یعنی سو موبائل فون شامل ہیں اس میں کنسیومر الیککونک اے سی ویزر فریج فریزر اس کے علاوہ موٹر سائکل ہم ہم جو ہیں وہ ہونڈا اور باقی تمام برینڈ سی ون اف در لارجس سیلنگ مارکت پلیس ہیں اکی اس میں لوگ موٹر سائکل سکتوں پر آکے خریدنا چاہتے ہیں چاہے وہ اپنا کئی کام کر رہے ہیں رائیڈنگ رائیڈیل سے پروائیڈ کر رہے ہیں یا اپنی کنسمشن کے لے رہے ہیں چک ہے اور پھر فیشن کے اندر بھی ہماری کافی سیل ہے سو انتمام کے راؤن دیکھیں جو کونسپٹ ہو یہ تھا کہ اس سے پہلے کوئی فارمل فانانشل انسٹیوشن یعنی بینک جو تھے وہ کسٹوں پر چیزیں نہیں دیتے تھے انفارمل سیکٹر میں تو چیزیں چلتی تھیں آپ جو ہے نا وہ ایک ڈیلرشپ سے جا کے انفارمل سیکنن چیزیں بیچنے دکان آپ کو تکیزیں چیزیں میں کسٹوں پر دیتے تھا ہوں چھے 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 ایس لانگ از آپ میرے محلے میں رہتے ہیں اور آپ اپنے دو گارنٹرز لے کر آئیں گے تو میں آپ کو کسٹوں پر کوئی چیزیں دوں گا لیکن بینک فارملی نہیں تھے تو ہم اس چلسلے میں آئے تھے تاکہ ہم کسٹوں پر دے سکتے ہیں تو ایہیہ یوشیلی جی پلیز محلے بولی آپ کبھلی کیلئے جی میں کہہ رہا تھا کہ فائنل اس میں چیز یہ ہے کہ ناسے ہم کسٹوں پر دیتے ہیں آسان اکسات کے اوپر چیزیں دیتے ہیں اب تو ون یئر تک کہ آپ کسٹوں پر بنا سکتے ہیں اور ہم زیرو پرسنٹ فائننسنگ چارج ہے عام طور پر جب آپ کسی دکان میں جاتے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے آپ سے کہ ایک کیش پرائیس ہے اور ایک انسٹالمنٹ پرائیس ہے انسٹالمنٹ پرائیس ہے وہ دفرنٹ ہوتی ہے کیش پرائیس ہے نوملی اس نے ایڈ کر دیا جاتا ہے ہم الحمدلللہ کو تو آور ورڈ ہم کہتے ہیں یہی ریٹیل پرائیس ہے اور یہی انسٹالمنٹ پرائیس ہے اس کو سمپلی دبائیڈ بائی سکس منٹ سکس منٹ سکس منٹ سکس منٹ سکتے ہیں اس کا آپ دوائیڈ کر دیں زیرو پرسنٹ فائننسنگ ہم اپلائی کرتے ہیں موز پرڈک there are سم پرڈک جس کے اندر ہم بتا دیتے ہیں پہلے سے کہ اس کے اندر وہ آپ کو تھوڑی سی افترن پیسے دینے پڑیں گے ٹھیک ہے لیکن ان مجورٹی آف دے پرڈک جیرو پرسنٹ فائننسنگ اس میں جو میکسمن ٹائم سپین آپ آفر کر رہے ہیں فور انسٹالمنٹ داریس ٹوال منٹ رہے ہیں کریکٹ ایک سال کا ٹائم آف دے رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسرا یہ بھی ہے ایک تو جو لوگ کریٹ کارڈ عمومی طور پر استعمال کرتے ہیں میں سیلویٹ کلاس کی بات کر رہا ہوں ان کو ویسی بھی گریس پیریڈ مل جاتا ہے اپنا بل پے کرنے کے لیے اراؤنڈ 50 ڈیز اوورال ہوتے ہیں 20 ڈیز ایکسا دن دہ ہول منٹ تو یہ اس طریقے سے مختلف ہے کہ اس پہ آپ کریٹ کارڈ پر پرچیز کریں اور آپ پھر بارہ مہینوں کے اندر پے کریں جو جو پیمنٹ آپ نے کی ہے الفا مال کے اوپر وہ بینک پے کرے گا تو دہ وینڈر اور آپ بینک کو پھر بارہ مہینوں میں پے کریں گے ایسا ہی ہے ایپسولوٹلی جو گوٹٹ ایپسولوٹلی رائٹ اور اس کے اس میں جو آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کو جو گریس پیریڈ ملتا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو پیمنٹ کرنی ہو کی ہے اور گوڈ پویٹ اگر آپ وہ پیمنٹ نہ کرتا ہے تو پھر ایک بینک کو تو پھر ایک ہیفٹی فاننسن چارجز بہت ہیفٹی فاننسن چارجز لگتے ہیں آپ کو چوئیس ہوتی ہے کہ آپ منیمم امانٹ پے کر سکتے ہیں اس مہینے میں لیکن جو بیلنس بچتا ہے اس سے پھر ایک سگنسکنٹ انٹرس چارج اپلائے ہوتا ہے اس کے اس میں وہ نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ جی میں نے ایک لاف روپے کی فرض کر یہ چیز خرید بھی اس کو سمکی دیوائیڈ بار ٹویلو کر کے جو بھی میری آٹھ ہزار روپے کی کس بنتی ہے مہینے کی بس میں نے وہی دینی ہے ہر مہینے اور ہم آپ کے بہاف پہ اس مرچنٹ کو سیٹل کر سکے ہوتے ہیں اس کو ایک لاپنے بلکل سمجھا گی اچھا دوسرا یہ بھی بتائیے کہ اس کی پھر جو جو کسٹمر یا کنزیومر پیمنٹ کرتا ہے بینک کو یعنی کہ الفا مال کو جو پیمنٹ کرتا ہے کیا فزیکلی اسے بینک جانا پڑے گا اس کی ہر مہینے انسٹالمنٹ جمع کرانے کے لیے اس کے لیے کوئی لہذا سے میکینزم ہے ان کے ساتھ ایک ایک بینک اکاونت بینک االفلہ ایکسلنٹ کویسٹن اگین آپ کو کچھ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے شروع میں بتایا کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی پاکستانی بینک کا ایشوڈ کریجٹ کارڈ موجود ہے اس کو ایک تکنالوجی کہلائی جاتی اس کو کھتے ہیں ٹوکنائزیشن ہم ٹوکنائزیشن کے ذریعے اس تکنالوجی کے دریعے آپ کی کارڈ ڈیٹیل لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ہر مہینے اس کو ایک چارج بھیجتے ہیں الیکٹرونکل وہ چارج جاتا ہے کسی کبھی آپ کسی باہر کے ہوتیل میں جائیں وہ آپ سے کارڈ آن فائل لے کے رکھتے ہیں کہ آپ اپنے کریٹ کارڈ ڈیٹیلز دے دیں جب آپ چیک آؤٹ کریں گے ہم اسی کارڈ آپ کو چارج کر لیں ٹوکے 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 لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بہتر مہینے ان کے کارڈ پہ جو انہوں نے شروع میں اپنیوز کی ٹرانزیکشن وہ چارج لگ جاتے ان کے کارڈ ٹھیک ہے آن لائن ہم جو ٹرانزیکشن کرتے ہیں میں کام آدمی کی حوالے سے سوال آپ سے کر رہا ہوں ہماری کچھ ان سیکیورٹیز بھی ہوتی ہیں وائل بھی پینگ ہمارا جو ڈیٹا ہے جو انفرمیشن ہے کارڈ کی وہ جاری ہے ڈیفرنٹ پورٹل سکیو پر تو کس حد تک سے کیور ہے آپ کا پورٹل کیونکہ بہت بڑی پییمنٹ سوال آپ کو انفرمیشن کیونکہ بہت سوال آپ کے لئے کچھ بڑا پرچیس کر رہا ہے تو سیکیورٹی کے سطح تک ہے اس کی انفرمیشن کی اس کے میں دو حوالے سے سے جواب دینا چاہوں گا ایک تو جو آپ دریکٹ پوچھ رہے اور ایک انڈریکٹ ایک انڈریکٹ سیکیورٹی دیکھیں پاکستان میں تقریباً سکتر فیصد جو شاپنگ ہوتی ہے آن لائن وہ کیش ڈیلیوری کی ہوتی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے مال آئے میں اس مال کو دیکھوں اس کے بعد میں کیش کو سیکھ ایک اس میں ہم نے کام یہ کیا ہے بکرز یہ کارڈ بیس پیمنٹ ہیں بکرز یہ پری پیمنٹ لوگوں کو ظاہرہ یہ شبہات ہوتے ہیں کہ یار میں نے پیمنٹ کر دی اور میری مرضی کے مطابق مال لیا اس کے لئے ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک تو خیر ہمارا نام اس میں شامل ہے از ای بینک دوسری چیز ہے کہ ہم مرچنٹ کو تین دن کے بعد سیتل کرتے ہیں اکی تو وہ ہم پیسے اپنے پاس ایک اسکرو میں ہول کر کے رکھے ہیں اس دوران میں اگر آپ نے کوئی کمپلین کرنی ہے کہ مال آئے نہیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آیا ٹھیک ہے تو مرچنٹ کو پیمنٹی نہیں ملتی ایون آفر دوران میں کتا ہے کوئی متک بسیب ہم ڈوڑی ملتی شما ایک مارکٹ پلیس جو ہم کہتے ہیں ای ایک لیے شروع میں انٹرٹیکن کی بھی لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہم ایک لیے تکنالوجی مارکٹ پلیس ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہم بایر کو سیلر کے ساتھ ملائے ہیں ٹھیک ہے ڈوڈ پیپل دیکھیںے آپ کی محلیت پلیس پر ہے کہ ہم نے مرشان کے پاس کو پیلے دیکھا ہے تو ہم امیدیا کے ساتھ سانسا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے ایش ٹھیک ہزار رکے ہے ٹھیک ہے ہمارے سے ٹھیک ہزار رکے ہے کیونکہ لوگ ہم سے ہائی ویلی ش dejaپنگ کرنا زیادہ پسند کریں پسند کریں اس کے پیچھے ایک ادارہ کھڑا ہوئے اور جوانسی سوری جی جی میں الگل میں کہتا ہوں آپ نے دوسری سیکیورٹی کی بیسے جنرل سیکیورٹی کی بات کی so once again because there's a bank banks specialize in payment protection and they understand how your details to be safeguarded your personal details, your payment details تو وہ ہمارے پوری سیکیورٹی فرامورگ بے فکر رہے کے آپ کر پکتے ہیں got it got it alpha mall کی 11 11 کی حوالے سے ہمیں اندین بتا دیجے کہ یہ کیا ہے اس سے لوگوں کو کیسے آپ کوئی فائدہ دے رہے ہیں کیا چیزیں سستی بھی ہیں کچھ یہاں پہ ہے as computer market اور anything else that you like to add in last one minute so دیکھیں 11-11 جیسے آپ نے بتایا یہ global phenomenon ہے پاکستان میں بھی ہے ایک یہ shopping fiesta ہے festival ہے تو درستاریس کے آج ہے اور ایک گیارہ تاریخ کل ہم دو دن کراچی میں lucky one mall راشد منازفورگ کے اوپر ایک physical activation وہی کر رہے ہیں وہاں پہ سٹالز لگے ہیں وہاں پہ موبائل پونز ہیں وہاں پہ موٹر سائکلز ہیں کنسیمو الیکٹرونکس ہیں وہ ساری کسٹوں کے اوپر از لانگ از آپ کے پاس چیپ بینک اور کریٹ کارڈ ہے آپ لے کر آجائے کسٹوں پہ آپ شاپنگ کر سکتے ہیں دوسرا ہماری ایک زمزمہ بولیوارٹ کراچی میں ایک لائسٹائل برانچ ہے ہماری زمزمہ لائسٹائل برانچ ادھر بھی ہمیں ایک سیکشن بنایا ہوگا ہے alpha mall کا وہاں پہ بھی ڈیلز چل رہی ہیں اور ویریس پرڈکس ہماری اپ ٹین تھاؤزن روپیز آف ہی چل رہا ہے اچھا تو ناصر کے زیرو پرسنٹ ناصر یہ کہ آپ اسٹرالمنٹ پہ خرید سکتے ہیں بلکہ اس کے اوپر ہم اپ ٹین تھاؤزن روپیز کچھ پر آف ہی دے رہے ہیں اور آن لائن تو پروموشن ہے ہی اگر آپ www.alphamall.com پہ چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو یہ ڈیلز دیں رائیڈ رائیڈ محمد رہیہ کان چیف ڈیجیل آفیسر بینک